کسی بھی قسم کی ورزش شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ اپنے تھیرپس سے رابطہ کریں یہ ویڈیو عام معلومات کے لیے ہے اس لیے کوئی بھی ورزش آپ کے بچے کے لیے صحیح اور محفوظ ہے جاننے کے لیے اپنے تھیرپس سے رابطہ کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈاؤن سنڈروم کے ساتھ بچوں کی بغیر سہارے کی بیٹھنے کی صلاحیت بغیر سہارے بٹھانے کی صلاحیت اوپ کرانے کے لیے سب سے پہلے گھر میں کوئی ایسا کارنر تلاش کرنا ہوگا جہاں دو دیواریں آپس میں مل رہی ہوں اور اس دیوار کے کونے کو رابر میٹ یا کشنز یا پھر ٹوولز لگا کر بچے کے لیے سیف اور محفوظ بنائیں گے بچے کو احتیاط کے ساتھ سر کے پیچھے ہاتھ سے سہارا دیتے ہوئے بٹھائیں گے اور ان کی قوت سے برداشت کے مطابق چند سیکنڈ سے شروعات کرتے ہوئے اس دورانیاں کو بڑھا کر منٹوں اور گھنٹوں تک لے کر جائیں گے اس ایکٹیوٹی میں بچے کا دھیان بٹانے کے لیے کھلونوں اور دوسرے چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس دوران اگر بچے کا سر اچھی تنا سے سملا ہوا ہے تو کھلایا یا پھلایا بھی جا سکتا ہے بچے کو ہاتھوں میں مختلف ایکٹیوٹیز دے کر بھی بچوں کی بیٹھنے کی اس صلاحیت میں بغیر ہاتھ کے سہارے بیٹھنے کی ترغیب دلائی جا سکتی ہے جب بچے میں کارنر میں بیٹھنے کی صلاحیت میں بہتری ڈیولپ ہو جائے اور وہ کانفیڈنس کے ساتھ کارنر سٹنگ کرنے لگیں گے تو ہم ان کو سٹریٹ وال سٹنگ کی طرف لے کر آئیں گے جہاں ہم بچے کو سیدھی دیوار یا پھر سوفا یا ملتی جلتی کسی اور ستا کے ساتھ بٹھا کر ہاتھوں کو مصروف رکھنے کی کوشش کریں گے سیدھی دیوار کے ساتھ بیٹھنے کی صلاحیت میں بہتری کے بعد ہم بچے کو ٹرائپو سٹنگ سکھائیں گے جس میں بچہ صرف اپنے ہاتھوں کے سہارے کے ساتھ اور بغیر کمر کے سہارے کے بیٹھنا سکھے گا اگر بچے کے ہاتھ بغیر کمر کی کلائی بنائیں زمین تک نہیں پہنچ پا رہے تو ان کے ہاتھوں کی سطح کو کوئی کتاب توول یا ملتی جلتی فلیٹ سطح یا سرفیس والی چیز کو رکھ کر اونچا کر کے اور کمر کو بلکل سٹریٹ کر کے بٹھایا جائے گا تاکہ بچے کی کمر کو گول ہونے سے بچایا جا سکے جب بچے ہاتھوں کے سہارے سے ہماری مدد کے بغیر بیٹھے رہنے کی قابلیت کو اچھے سے دیولپ کر لیں گے تو ہم ان کو بغیر ہاتھوں کے سہارے بیٹھنے کی پریکٹس کروائیں گے اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی ایک رول کیے ہوئے ٹلمبے ٹوول یا پچھے بلانکٹ کی اس رول ٹوول کو کمر کے گیٹ سے لاتے ہوئے دائیں جانب کی کونے کو بائیں ٹانگ کے نیچے سے گزاریں گے اور اسی طرح بائیں جانب کی کونے کو دائیں ٹانگ کے نیچے سے گزار کر کونوں کو اندر اوڑا س دیں گے کم دورانی سے سٹارٹ کر کر زیادہ دورانیاں تک بغیر ہاتھ کے سہارے بٹھانے کی پریکٹس کروائیں گے اب ہمیں بچے کو فرش سے اٹھا کر کسی اونچی سطح پر بٹھانے کی پریکٹس کروانی ہے اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑے گی ایسے لکڑیا پلاسٹر کے پٹرے یا سخت کشن کی جس پر بیٹھ کر بچے کے ہپس نیس اور انکل پر نائنٹی ڈگری کا انگل بنے اور اگر بچے کے پیر زمین کو نہ چھو سکیں اور لٹک رہی ہوں تو کسی چھوٹے کشن یا کتاب یا کسی فلات سفیس کا استعمال کرتے ہوئے بچے کے پیر کو اونچا اور فلات رکھیں گے اس ایکٹیوٹی میں بھی بچے کو بغیر ہاتھ کے سہارے بٹھاتے ہوئے ہاتھوں کو کھلونوں اور مختلف ایکٹیوٹیز سے مصروف رکھیں گے ہم بات کریں گے بچے کے سٹنگ بیلنس کو مزید بہتر اور چیلنجنگ بنانے کی تاکہ بچے کے کور یعنی دھڑ کے مسلز کو سٹرنٹھنٹ یا طاقتور بنا سکیں اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑے گی 65 سنٹی میٹر کے ڈائر میٹر والی جم بال کی جم بال پر بچے کو احتیاط کے ساتھ بٹھا کر بچے کو اوپر نیچے باؤنس کروائیں گے اس کے ساتھ ساتھ بچے کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے بال کی حرکت سے ہلائیں گے شروعات میں ہاتھ کے سہارے کو استعمال کرتے ہوئے بچے بیلنسنگ کریں گے اور بہتری اور پراغرس کے ساتھ بغیر ہاتھوں کے سہارے سے بھی باؤنسنگ اور جھولنے کی پریکٹس کروائیں گے